قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی یفقہو قولی ربی اسر ولاتو اسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین روس اللغت العربیہ اس کتاب کے پانچویں سبق میں ہم ایکسرسائز جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ چھبیس ہے اور چھبیس میں صفحے کے آخر میں آپ کو موٹا سا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اکرا پڑھ یہ جملے آپ کے سامنے ہیں جملے آپ پڑھیں گے اور ان جملوں میں استعمال ہونے والے اکثر الفاظ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے حافظے پر اور جملے میں اسما کے استعمال پر اگر کوئی اسم جملے میں آپ پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کیوں پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں زبر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں زیر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں جو ہم اس ایڈوانس کورس کے پارٹیسپینڈز جو ہیں وہ غور کریں گے یعنی اگر یہ کتاب بیگنرز کے لیے ہو جیسے کہ یہ ہے تو بیگنرز کو تو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چند چیزیں یاد کر لیں پھر انشاءاللہ آگے جا کے دوسری تیسری بکس میں ان کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن ہم چونکہ ابتدائی کورس الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اور کافی اچھے طریقے سے مکمل کر چکے ہیں تو ہمارے لیے ان چیزوں کو اس طرح کرنا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہاں پر پیش کے ساتھ لفظ کیوں آیا زبر کے ساتھ کیوں آیا زیر کے ساتھ کیوں آیا تو پہلا لفظ بلکہ پہلا جملہ توصیف شروع کریں جی توصیف اس جملے میں آپ مجھے ذرا پلیز بتائیں گے کہ آپ نے بیت المدرسی جو پڑھا ہے اس میں بیتو کیوں پڑھا ہے بیتو مضاف ہے اور المدرسی پڑھا ہے یہ مضافلہ ہے تو مضافلہ ہے تو حالت جرمے ہوتا ہے لیکن مضاف کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ حالت رفاہ میں ہو یہاں پر بیتو کو حالت رفاہ میں کیوں پڑھا گیا ہے جی مفار صاحب جی ماشاءاللہ اس لیے کہ آپ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں اور جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر اور مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفاہ میں ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفاہ میں ہوتے ہیں تو اینہ یہاں پر خبر مقدم ہے اور بیت المدرسی یہ مضاف مضافلہ ہو کر مبتدہ مؤخر ہے اور چونکہ مبتدہ حالت رفاہ میں ہوتا ہے لہٰذا بیتو اس پیٹن پر پڑھ رہے ہیں تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں یعنی اگر آپ بگنرز ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز نہ رکھتا لیکن چونکہ آپ ابتدائی کورس کر چکے ہیں تو آپ کو سب پتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدہ اور خبر وہ کس ارابی حالت میں ہوتے ہیں ان میں سے کون معارفہ ہوتا ہے کون نقرہ ہوتا ہے جن سوڑت کے ادبار سے ان میں کیا مماثلت ہوتی ہے یا کس حساب سے مماثلت ہوتی ہے کیا مطابقت ہوتی ہے یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اس لئے آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کرتا ہوں تو اینہ بیت المدرسی استاد کا گھر کہاں ہے ہوا بیدن ہوا بیدن وہ دور ہے جی امیس القرآن مبتدہ اس لئے ہم اسے حالت رفع میں پڑھ رہے ہیں اور واحد اسم کی حالت رفع کو پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے القرآن اور کتاب اللہ کتاب مضاف ہے اللہ اسم مضاف علیہ ہے تو کتاب اللہ کتاب کو ہم حالت رفع میں اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ وہ خبر ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے تو القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جی القابة بیت اللہ بالکل اسی پیٹرن پر آپ اس جملے کو بھی کر سکتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ یعنی محمد رسول اللہ محمد آپ حالت رفع میں پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ مبتدہ ہے اور رسول اللہ مضافل ہے خبر بن گئی اور رسول حالت رفع میں اس لئے کہ خبر حالت رفع میں ہوتی ہے جی مختار صاحب خرج المدرسو خرج المدرسو من غرفت المدیری خرج المدرسو خرجہ فیل ہے محمد صاحب المدرسو کیوں پڑھے آپ نے اس لئے کہ یہاں پر المدرسو فائل کے طور پر ہے اور فائل کو بھی آپ حالت رفع میں پڑھتے ہیں تو خرج المدرسو مدرس باہر نکلا کہاں سے باہر نکلا من غرفت المدیری مدیر کے کمرے سے مدیر کے کمرے سے خرج المدرسو من غرفت المدیری اب میری خواہش تو اصل میں یہی ہے کہ آپ کو پورے جملوں کا انیلس سے ساتھ ساتھ پتا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ ٹیکس پہ پہنچیں تو ہمیں وہاں پر الگ سے محنت نہ کرنی پڑے اور میں جب آپ کو ٹیکس پڑھا ہوں گا تو میں بالکل آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاؤں گا میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ انہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اب جیسے یہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے خرج المدرسو تو خرجہ فیل ہے المدرسو فائل ہے من حرف جرہ اور جب بھی حرف جرہ آئے گا اس کے بعد مجرور ضرور ہوگا تو مجرور آگے غرفتی یہ مجرور ہے لیکن ساتھ ہی یہ مضاف بھی بن کر آ رہا ہے تو جب بھی مضاف آئے گا اس کا مضافلہ آگے ہوگا تو المدیری مضافلہ ہے تو غرفت المدیری مضافلہ مل کر مجرور ہو گیا حرف جر جار کے لیے من کے لیے حرف جر من کے لیے یہ مجرور ہو گیا اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا فیل کے تو خرجہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو گیا یہ انیلسز ہے اصل میں یعنی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ جب ہم ٹیکس پہ پہنچے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے خرج المدرسو من غرفت المدیری جی اگلا جملہ حبیب صاحب استاد نکلا استاد باہر نکلا کہاں سے باہر نکلا مدیر کے کمرے سے پرنسپل کے کمرے سے ڈائریکٹر کے کمرے سے باہر نکلا پورا پڑھنا ہے کوئی حرکت ماف نہیں آپ کی ہر حرکت نوٹ کی جائے گی حازہ بیتو حامدن پڑھا ہے جنہوں نے کیا حالتی کیا مضاف علیہ حالت جر میں ہوتا ہے تو آپ اسے حامدن پڑھیں گے حازہ بیتو حامدن یہ حامد کا گھر ہے وزالکہ بیتو خالدن اور وہ خالد کا گھر ہے جی شبیر صاحب ابنو امارن طالبن کہا کے کی تو پکی پہچان ہے مرکب زافی کی ابنو امارن امار کا بیٹا طالبن طالب علم ہے وَبْنُو يَاسِرِن تَاجِرُن وَبْنُو اب میں نے اسے وَبْنُو وَاِبْنُو نہیں پڑھا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ آپ کو آگے بتا دیں گے ایکسرسائزز میں ایکسرسائزز میں اس کی وجہ آجے گی بہرحال اس کو سمجھ لیں کہ ابنن کا حمزہ حمزہ تُلوصل ہوتا ہے ابنن کا حمزہ حمزہ تُلوصل ہوتا ہے اور حمزہ تُلوصل کے معنی کیا ہے امیس کہ وہ حمزہ جسے جب آپ الگ سے پڑھیں گے جس لفظ کے شروع میں وہ آتا ہے تو جب آپ اس لفظ کو الگ سے پڑھیں گے تو اس حمزہ کو پرونانس کریں گے ابنن لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزہ جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا تو جیسے یہاں پر آ رہا ہے وَا اِبْنُو تھا نا تو انہوں نے پڑھا وَبْنُو يَاسِرِن وَبْنُو يَاسِرِن تاجرون اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے جی بَائِتُ الْمُدَرِّسِ بَعِيدٌ استاد کا گھر دور ہے وَبَائِتُ تَاجِرِ قَرِبٌ اور تاجر کا گھر قریب ہے استاد کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے جی صحیح صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ حازہ مفتاح السیارتی یہ گاڑی کی چابی ہے اینا مفتاح البیٹی گھر کی چابی کہاں ہے اینا مفتاح البیٹی گھر کی چابی کہاں ہے جی ارفان من انتیار من انت یا ولدو اے لڑکے تو کون ہے انا ابن اباس انا ابن اباس میں اباس کا بیٹا ہوں اب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ان ابن اباس میں اباس کا بیٹا ہوں جی فیصل وابنو من ہوا وابنو من ہوا وابنو من ہوا وابنو خالدن وابنو خالدن پہلے تو اسے کرے نا وابنو من ہوا وہ کس کا بیٹا ہے و اور ابنو من کس کا بیٹا ہوا وہ ہے آپ نے خود لگا نا اور وہ کس کا بیٹا ہے ہوا ابنو خالدن ہوا ابنو خالدن وہ خالد کا بیٹا ہے جی اینہ مسجد رسول اللہ اینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی مسجد اب یہ دیکھیں پہچیتہ مرقب زافی ہے اللہ کے رسول کی مسجد مسجد رسول اللہ اینہ کہاں تو اینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے ہوا وہ فی المدینة المنورتی ہوا فی المدینة المنورتی وہ مدینة المنورتی ہے جی عاصف صاحب ماشاءاللہ بنتو حامدن فی المدرساتی فی المدرساتی یہ مدرسہ جو ہے ہم اردو میں بولتے ہیں اب یہ مدرسہ صحیح کر لیں جب تک ہمارا مدرسہ صحیح نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے مدرسہ مدرسہ ٹھیک ہے مدرساتن المدرساتو بنتو حامدن فی المدرساتی حامد کی بیٹی سکول میں و بنتو محمد فی الجامعاتی اور محمد کی بیٹی جامعہ یونیورسٹی میں تو جامعہ جامعہ زہر یونیورسٹی ہے جملہ نمبر چودہ اسم المدرسی سعید استاد کا نام سعید ہے آپ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا وَسْمُ الْمُحَنْدِسِ وَسْمُ الْمُحَنْدِسِ یعنی آپ کو پتہ جارہا ہے کہ اسم کا حمزہ بھی حمزت الوصل ہے تو ابنن اور اسمن یہ دو الفاظ ہیں جن کا حمزہ حمزت الوصل ہے اور حمزت الوصل جب بھی آپ سنیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو اسم المدرسی سعید مدرس کا نام سعید ہے وَسْمُ الْمُحَنْدِسِ اور انجنئر کا نام خالد خالد ہے جی امیس اممتالیبی اممتالیبی واحد اسم کو واحد اسم کو آپ نے جب بھی حالت رفع میں پڑھنا ہے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے اور چونکہ یہ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ کے دو اجزائی ہیں مفتدہ اور خبر اور مفتدہ خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اسے بے فکر ہو کے پیش کے ساتھ پڑھیں اممتالیبی طالب علم کا چچا انکل کیا ہے غنی غنی ہے امیر ہے جی باب المسجد مفتوح مسجد کا دروازہ کھل ہے و باب المدرسط مغلق اور سکول کا دروازہ بند ہے خالو حامد فکیر اب دیکھیں غنی آیا تو اس کے فوراں رو نے اپس جید اس کا دے دیا خالو حامد فکیر حامد کا مامو حامد کا مامو فکیر ہے یعنی غریب ہے یہاں پر فکیر ہمارے جہنوی فوراں پر فکیر آ جاتا ہے مانگنے والا یہاں پر فکیر عربی میں غریب کو بھی کہا جاتا ہے تُو غنی ازہر دو عالم من فکیر اللہ تعالی غنی ہے اور میں فکیر ہوں یعنی وہ تو صحیح سینس میں ہے کہ میں واقعی فکیر ہوں میں محتاج ہوں جی انون بھی وہ غریب کہلاتا ہے دنیا میں اس طرح رہا ہے گویا کہ تُو کوئی اجنبی ہے تو وہ اجنبی غریب اور فکیر غریب یعنی ہمارے اردو میں ذرا اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ ارائیوک میں وہ الفاظ آپ کے سامنے آگئے ہیں جی ماشاءاللہ جی سیارتو عباسن فش شارعی جی عباس کی گاڑی کہا ہے سڑک پر ہے سیارتو عباسن فش شارعی لکھا ہوتا ہے نی یہ اشارہ ہے عام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اشارہ ہے جی حبیب صاحب ابن من انتہ ابن من ابن من کس کا بیٹا انتہ تُو ہے کہ نہیں تُو کس کا بیٹا ہے انبن المدرسی ان ابن المدرسی ملا کر پڑھیں گے انبن المدرسی میں استاد کا بیٹا ہوں جی این القلب این القلب این القلب کتا کہا ہے این القلب کتا کہاں ہے تاحتو پڑھنا ہی نہیں ہے ایسے الفاظ جو جگہ کا مفہوم دیتے ہیں ظرف کہلاتے ہیں اور ظرف حالت نصب میں ہوتا ہے ہوا تاحت سیارتی ہوا تاحت سیارتی وہ گاڑی کے نیچے ہے تاحتا نیچے فاؤ کا اوپر ٹھیک ہو گیا اسی طرح اندہ پاس اب یہ دیکھیں میں سارے زبر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نصب میں پڑھ رہا ہوں اندہ پاس فاؤ کا اوپر تاحتا نیچے اور کیا استعمال ہوتے ہیں قبلہ امامہ سامنے خلفہ پیچھے ٹھیک ہوگی تو یہ مضاف ہو کے ظاہر استعمال ہوتے ہیں جگہیں بتا رہے ہیں آپ کو تو یہ ظرف کہلاتے ہیں ظرف جی لہجل الحمدللہ یہ ایکسرائز ہماری مکمل ہوگی اگلی ایکسرائز ہے جی ہماری کون کون جملن مفیدتن کون جملن مفیدتن بی مل ال بی مل ال فراغی فی ما یلی فی ما یلی تو آپ کو پکا ہو گیا اب جو باقی الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں اس میں پہلا لفظ جو ہے کون اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ ایک اور فیل امر آپ کے سامنے آیا ہے تو فیل امر اتنے بنا چکے ہیں کہ اب آپ کو فیل امر جو ہے پکے ہو جانے چاہیے ہیں صحیح غیر صحیح اجوف مثال ناکس محموز یہ ساری باتیں آپ کے سامنے دوبارہ آتی ہیں انشاءاللہ مادہ جی میرے پاس کاف واؤ اور نون صحیح یا غیر صحیح غیر صحیح پھر ایک غیر صحیح فیل ٹھیک اور غیر صحیح فیل کس اعتبار سے کہ آپ کا حرف علت آ گیا ہے حروف مادہ میں حرف علت آ گیا ہے اور حروف علت کتنے ہیں دو واؤ اور یا حرف علت اگر نمبر دو پوزیشن پر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں اجوف وہ کیا کہلاتا ہے اجوف اور اگر حرف علت واو ہو تو اجوف واوی کہلائے گا اور اگر حرف علت یا ہو تو اجوف یا ہی کہلائے گا تو اجوف واوی ایک فیل کا مادہ آپ کے سامنے میں لکھا ہے اب دوسری بات یہ مادہ باب جس سے استعمال ہو کر آپ کے سامنے یہاں بک پیر آیا ہے وہ باب ہے تفعیل باب تفعیل پہلی مرتبہ یہ باب آیا ہے ہمارے سامنے اس سبق کے دوران تفعیل نام سنتے ہی ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیکھا فعلا ماضی فعلا ماضی کا پہلا سیکھا مزید فی تفعیل مزید فی عباب میں سے ہے اور مزید فی عباب ہم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ماضی کے پہلے سیکھے میں مادے کے حروف کے علاوہ کچھ حروف زائد ہوتے ہیں اب باب تفعیل میں فا انلام سبجھے مادے کی حروف ہو گئے تو زائد کیا ہے آئین آئین کلمہ جو ہے ایک مرتبہ زائد ہے تو اس لیے آپ کے سامنے آگئے آپ دیکھیں وہی زائد حرف جو ماضی میں ہے وہ مزارے میں بھی آپ کو نظر آئے گا فعلا یفائل فعلا یفائل تو دیکھیں وہ آئین کلمہ مشدد تھا ماضی میں مزارے میں بھی آگیا باب افعال میں حمزہ زائد تھا مزارے میں نہیں آیا تھا لیکن فعل عمر بناتے ہیں ہم نے اسے استعمال کر کے فعل عمر بنایا تھا یہ میں نے پوائنٹ خاص طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے لیں جی فائل کلمہ کی جگہ پر مادہ رکھ دیں کیا بن گیا جی یہ کاف واؤ اور نون کونہ اور یفائل میں فائل کی جگہ پر مادہ رکھیں تو یہ بن گیا یکوینو کونہ یکوینو کونہ یکوینو تکوینن تفعیل کے وزن پر تکوین کونہ یکوینو تکوین تکوین کے معنی ہوتے ہیں to form to form to make بنانا تشکیل دینا فیل امر بنانا ہم نے مزارے سے بنے گا اور مزارے میں حاضر کے سیخوں سے بنے گا اور حاضر کے سیخوں میں پہلا سیخا کیا ہے تکوینو 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 میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فیل اور فائل ہے فیل پلس فائل تو بنا کیا بنا جمالن جملا تن واحد جملا تن واحد یعنی ایک جملا جملا تن ایک جملا جملا تن کی جما جمالن جملا جمالن اچھا اب یہاں سے میں ایک چیز آپ کے اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو الفاظ آتے ہیں اس میں جو جمع کے الفاظ آ رہے ہیں اور جمع سالم پہچاننا آپ کے لئے آسان ہے اونہ اینہ آتن آتن لیکن جمع مکسر کے وزن ہوتے ہیں تو اگر ہم ساتھ ساتھ یہ کر لیں کہ یہ جمع مکسر کا لفظ ہے اور یہ کس وزن پہ آیا ہے تو وزن آپ کے پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ جمع لن یہ حالت نصب ہے تو اس کی حالت رفع کیا ہوگی جمع لن جمع لن وزن کیا بن رہا ہے جی وزن نکالیں جیم میم لام کی جگہ پر فائن لام ڈالیں تو کیا بن جائے گا فوہ لن تو جمع مکسر کا ایک وزن آپ کے سامنے آ گیا فوہ لن فوہ لن جملہ اس کی جمع مکسر آتی ہے فوہ لن کے وزن پہ تو آپ کہیں گے جمع لن میں آپ کو کہتا ہوں گلزار صاحب کہ سورت جو لفظ ہے سورت سواد واو را ٹھیک ہے سورتن اس کی جمع مکسر بھی فوہ لن کے وزن پر آتی ہے تو کیا بنے گی سورن ماشاءاللہ سورن ان اللہ لا ينظروا الى اجسامکم ولا الى سورکم بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے بوتھوں کو ٹھیک ہے والاکین انظروا الى قلوبکم واعامالکم تو سورن سورن فوہ لن اسی طرح سورت وہ سورت شکل تھی اور یہ سورت سورت ہے آپ کی اس کی جمع بھی فوہ لن کے وزن پہ آئے گی تو کیا آئے گی سورن تو ایک جمع مکسر کا وزن آپ کے سامنے آ گیا فوہ لن فوہ لن فوہ لن یعنی اب آپ کو وزن اگر بتا دی جائے میں آپ کو ہوں جی یہ لفظ جو ہے اس کی جمع مکسر فوہ لن کے وزن پہ آتی ہے تو آپ اور طور پہ بنا سکتے ہیں یا فوہ لن کے وزن پر آپ کو کوئی نظر آتا ہے اس میں تو آپ دیکھیں اس کا واحد اس پیٹرن پہ ہوگا ٹھیک ہوگا تو جمع لن حالت نصب میں یہاں پر کیوں آئے اس لیے کہ یہ مفہول ہے اس کا کون جمع لن کچھ جملے بنائیں اور جملہ کیسا ہونا چاہیے یا جملے کیسے ہونے چاہیے آگے جمع لن کی صفت آ رہی ہے مفیدتن جملن مفیدتن عرفان یہ ایک مرقب توصیفی ہے میں نے کہا نا جملن اس کی آگے صفت آ رہی ہے اور مرقب توصیفی میں موصوف اور صفت موصوف صفت موصوف نصب میں صفت نصب میں موصوف نقرہ صفت نقرہ موصوف جمع صفت واحد یہ کہ جکر ہوا جی جملن جو ہے یہ غیر آقل کی جمع ہے اور غیر آقل کی جمع ہے جب بھی موصوف بنے گا اس کی صفت واحد مونس آئے گی اس کی صفت واحد مونس استعمال ہوگی تو کون جملن مفیدتن کچھ مفید جملے بنانے ہیں آپ نے تو کون جملن مفیدتن اب یہ دیکھیں فیل اپنے فائل اور مفید سے ملکہ جملہ فیلیا بن گیا یہ انیلسز ہیں آپ کے جس کی طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو اب یہ جو مفید بنا ہے اب یہ مفید سنگل ورنی ہے بلکہ ایک مرقب ہے یعنی جملن موصوف اور مفیدتن صفت موصوف اور صفت ملکہ مفید بن گیا فیل اپنے فائل اور مفید سے ملکہ جملہ فیلیا بن گیا اگر ہم تین اسما کو سامنے رکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی مزید آگے بھی الفاظ ہوں چلتے ہیں آگے جی جی کون جملن مفیدتن کچھ مفید جملے بنا بھی ساتھ کی مدد سے کس کی مدد سے بھی مل الفراغی خالی جگہ کے بھرنے کے ساتھ یعنی مل الفراغی کون سا مرقب ہے مرقب اضافی مل الفراغی باقی وجہ سے جرمے چلا گیا اور مضاف ہو گیا مل ان بھرنا الفراغ خالی جگہ خالی جگہ کا بھرنا یعنی خالی جگہ کو بھرنے کے ساتھ خالی جگہ کے بھرنے کے ساتھ فیما یلی جو نیچے آ رہا ہے یعنی خالی جگہ آپ کو دیئی ہے آپ نے انہیں فل کرنا ہے اور مفید جملہ بنانا ہے مفید جملہ کون سا ہوگا جسے آپ کو پورا مفہوم بھی آ رہا ہوگا پلس جگہ دیکھیں کون سی ہے مبتدہ کی جگہ خالی ہے ٹھیک ہے اور مبتدہ میں پورا جگہ خالی نہیں ہے بلکہ مضاف کی جگہ خالی ہے تو پہلا جملہ سامنے رکھیں یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی آپ کے لئے مشکل ہوں گی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی جنہ محنت کریں گے تو کلیر ہو جائیں گی جی کس کی گلزار صاحب کی باری ہے جی گلزار صاحب ماشاء جی باب البعیتی مغلکن تو انہوں نے کیا کیا باب مضاف کی جگہ خالی کر دی مضاف علیہ لکھ دیا اور مبتدہ آپ کا اس طرح مکمل ہو گیا اور مغلکن خبر آ گئی تو باب البعیتی وقفہ دے تاکہ پاس چلے جی اب میں خبر بہن لے لگا ہوں مغلکن گھر کا دروازہ بند ہے جی دوسرا جملہ سعید ماشاء اللہ گاڑی کی جابی کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کی رسول ہیں جی فیصل بیتت تبیبی بیدن بیتت تبیبی بیدن ڈاکٹر کا گھر دور ہے جی القرآن بہت آسان ہے القرآن کتاب اللہ القرآن کتاب اللہ جی عاصف خدیجہ بنت حامد ماشاء اللہ خدیجہ بنت حامد خدیجہ حامد کی بیٹی ہے جی توصیف ماشاء اللہ انا ابن المدرسی میں استاد کا بیٹا ہوں جی امیس خالی جگہ الطالبی مقصور مقصور بروکن ٹوٹا ہوا مکتب الطالبی مقصور طالب علم کی میز ٹوٹی ہوئی ہے کلم بھی توڑ سکتے ہیں کوئی بھی توڑنا ہے آپ نے کلم طالبی مقصور ٹھیک ہے آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ توڑ دیں میز توڑنی ہے میز توڑ دیں کرسی ہاں بس ٹانگ وہیرا جو ہے یا ناک ناک نہیں توڑنی اس لیے کہ مقصور مذکر ہے نا تو مذکر پھر پیچھے بھی مذکری ہونا چاہیے ٹانگ ہوتی تو وہ پھر مقصورہ استعمال ہوتا جی باب البیت مفتوحن گھر کا دروازہ کھلا ہے ماشاءاللہ جی خرج المدرس من غرفت المدیری من غرفت المدیری باقی ایکسرسائز انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے سبحانک اللہ معوا بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و تو بولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِعَامَةِ شَفِيًا لِي أَصْحَابِ نبی کے سمجھے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن کر آئے گا یا علی یا علی یا علی